جس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرک بار اسوہدری خانوال میں اور یہاں پر راشد محمود چوہدری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر برائے پنجاب بار کانسل کے جانب سے بکلا کے عزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں آئیے آپ کو ملواتی ہوں راشد محمود چوہدری سے السلام علیکم جی باریکم السلام تو آپ یہ بتائیں کہ آج کی تقریب سے آپ کتنا مطمئن ہیں میں آج کی تقریب میں انتہائی مطمئن ہوں اور خوش ہوں کہ آج ہماری خانوال بار اسوسیشن سے اور تحصیل بار اسوسیشن سے ایک کثیر تعداد میں نہ صرف نوجوان وقلہ سربان بلکہ انتہائی سینئر وقلہ سربان پرفیشنل اور میندی وقلہ سربان یہاں پر آئے ہیں اور یہ تقریب ان کی آمد سے ایک خوشگوار تقریب میں تبدیل ہو گئی ہے پہلے بھی مجھے اس بار نے عزت دیا ہے انشاءاللہ آج کے دوستوں کے اجتماع سے بہت حوصلہ اور حمد ملی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی دے گا جو بار اور بینچ کی روایات ہیں انشاءاللہ میں ان کا پہلے بھی امین رہا ہوں ایندہ بھی امین رہا ہوں اور مجھے وقلہ کے مسائل کے بارے میں بخوبی جو ہے وہ میں آگاہ ہوں ان کے مسائل کے حوالے سے جو ان کو پرفیشنل تکلیف آتی ہیں اور بار کانسل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں اس میں اپنا پورا برپور کردار ادا کروں گا آخری میں میں یہاں پر آنے والے سب دوستوں کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر آپ میڈیا کی جو یہاں پر ٹیم آئی ہے مختلف آپ لوگ آئے ہیں دوسرے لوگ آئے ہیں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں آپ یہ بتائیں کہ خانے وال سے الیکشن لڑنا بار کونسل کا کتنا مشکل لگ رہا ہے خانے وال بار اسوسییشن میں بار کونسل کا الیکشن جو ہے ایک انتہائی مشکل اور پہچیدہ اور ٹیکنیکل عمل ہے لیکن میں انتہائی خوش ہوں کہ آج ہماری بار اسوسییشن سے کثیر تعداد میں ہمارا پورا حال بھرا ہوا تھا یہ اس بات کی گمازی ہے کہ دوست مجھ سے پیار کرتے ہیں سینئر وکلا سہبان نوجوان وکلا سہبان اور انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے یہ ایسی جو خوبصورت تقریب بہت کم ہوتی ہیں ہماری بار اسوسییشن میں آج کی تقریب جو ایک خوبصورت تقریب میں ہے یہ اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ یہ سب دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ انتہائی مخلص ہیں میری ساتھ جو ہے وہ کمپین میں میرا حصہ میرا بازو بنے ہوئے انشاءاللہ ان کی کوشش کاوی سے اور اللہ تعالی کی میربانی سے انشاءاللہ میں اس بار اسوسییشن سے بطور ممبر جو ہیں وہ منتقب ہونے کی مجھے کوئی امین ہے انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے آپ سب دوستہ کوئی پہلیں پنجاب باہر کا ممبر بننے کے بعد بکلہ کے لیے کیا اقدامات کریں گے جی بکلہ کے لیے جتنے بھی ہماری خواتین بکلہ ہیں ان کے لیے ہم پریفرنس لیول پہ ہیں جو ہمارے نوجوان بکلہ ہے خاص طرح پر ان کا جو مہانہ مشاعرہ ہے وہ اس کے حوالے سے میری پہلے بھی ترجیح آت رہی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی اور میں نے جب پہلے بھی موقع ملا تھا تو اس وقت بھی میں نے فوت ہونے والے وکلہ سے بان کے لیے ایک فرنڈ خائم کیا تھا انشاءاللہ آئندہ بھی بار لیول پہ بھی اور بار کانسل لیول پہ بھی ہے یہ جو رقم ہے اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے اور اچھی انشورس پولیسی جو ہے وہ وکلہ کو دیں گے نہ صرف وہ بار کانسل اسے جنریٹ نہ کر سکے وکلہ خود جنریٹ کر سکے وہ خود اس کا جب بھی انہیں کسی صورت میں بھی کوئی ضرورت ہو جو وہ گھر کی ضرورت ہو بچوں کی تعلیم کیلئے ضرورت ہو کسی بیماری کی صورت میں ان کو جو ہے وہ ضرورت ہو تو وہ خود استعمال کرسے تو سینئر وکلہ کے لیے لائبری کے لیے آئی ٹی لیب کے لیے اور نوجوان وکلہ کی جو چائمبر ہیں اور خاص طور پر ان کے لیے جو بیسیک لاغ کی آتھارٹیٹیو لاغ کی جو بکس ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پروائیڈ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور آنے والی زندگی کیونکہ ایک بہت جدد پسند اللہ ہی فاتھ سامنے آ رہی ہے اور اس حوالے سے بھی جو بھکلہ سے مان کے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ایڈ دور سٹاف جو ہے وہ حل کریں گے انشاءاللہ ان کو اس مسئلے کے لیے جو ہے بار کونسل جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ یہی مارا باروم یہی مارا گھر ہے یہی ماری ماں ہے انشاءاللہ سب دوستوں کے معاملات دیں انکہام ہیں آخر میں بھکلہ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں بھکلہ سے بان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ہے یہ کریم آف دی سوسائٹی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے اس دور میں اور ہمیں جو ہے ایک انتہائی اہم شعبے میں جو انصاف پر مبنی ہے اس میں ہمیں جو ہے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے انشاءاللہ تعالی میری تمام دوستوں سے ہے کہ پرفیشنلزم کو فروغ دیں محنت محنت کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے فیلم میں ٹاپ آلویز ویکنڈ رہتا ہے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالی اسے مقام بھی دیتا ہے دوسری میری اپنے تمام دوستوں سے آپ کی وساست سے جو میری دوسری بار اسوسیشنز میں اور پوری ہمارے حرارکی ہے جو پورا یہ ڈیویزن ہے جہاں سے ہم نے تمام بار اسوسیشنز سے ووٹ لینی ہے دیگر بار اسوسیشنز ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں میری کمپین چلائیں میرے اس لیے ووٹ مانگے انشاءاللہ تعالی میں آپ کی امید وقت ہو رہا ہوتا رہا ہوں گے جی میرے ساتھ موجود تھے راشد محمود چوتری ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے بھی بکلا کے لیے خدمات سر انجام دیا اور آئندہ بھی دیتے رہوں گا اپنی میز بان نگینہ شفقت اور عبد الرحمان کیمروین کو دے اجازت اللہ نگے بار